شمبل گھاٹی سے گزرتی ریل گاڑیاں ڈاکووں پر بننے والی ہندی فلموں کا ابھی نانگ ہے لیکن یہاں رہنے والے لوگوں کے لیے دھول اڑاتے گھوڑوں کی ٹاپیں کسی فلمی ٹرین ڈکیتی کا درشت رہی بلکہ اصلی زندگی کی حقیقت رہی ہیں چمبل گھاٹی ڈاکووں کی کوخ کہلاتی ہے دور دور تک دہشت پھیلانے والے درجنوں ڈاکو اس گھاٹی کا اتحاس ہیں اور گھاٹی کے بیہڑ ڈاکووں کے لیے ایک سرکشت شرن ادھر پھیلتے بیہڑوں کے ساتھ ڈاکووں کی سمسیہ پھر پنپی ہے لگ بھگ دس سال تک شانت رہی چمبل گھاٹی پھر سولگ اٹھی پچھلے دسمبر کے بعد بارداتیں اچانک بڑھیں اور چمبل کے بیہڑ ایک بار پھر ڈاکو گروہوں کی مانت بن گئے کھور کے بھجے گئے جو ادھر پھر مانے کے بعد ہے یا ادھر پھر زیادہ ہوتا ہے لوٹ مال لیتے ہیں جیسے پریسان کرتے ہیں ہم پہی پسو جاتا ہے چرائے لے جاتا ہے ہماریں گئی چرائے لے جاتا ہے چوم ہو کے تھاکو رہے جب جتی سے کھا کر لیں یہ نہیں بجھ رہے جاتے ہیں یہ سروس ہے اس چھت میں بڑے بڑے ڈکیت رہے سروس ہے سن پچاس اور چالیس انیسو چالیسو پچاس کے بیچ میں ماند سنگھ روپا آج بڑے بڑے ڈکیت ہوئے جو اسی چھت میں مارے گئے اور کافی جو ہے گینگوں کا صفیحہ ہوا ہے یہاں کی جو سماجی کارتھک پرستیتیاں ہیں جو یہاں کی احتیحاتک پریپارٹیاں ہیں ان میں ڈکیت یا ڈکیتوں جیسی کرمنل یا اپرادک پربرستی کے لوگوں کا اتپن ہونا ایک احتیحاتک ستھ ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں یہ ستھ کو ہی دھوڑا رہے ہیں کوئی ایسی وشیش نئی بات نہیں وارداتیں بڑھی تو مدھ پردیش کا پولیس ویبھاگ حرکت میں آ گیا 29 دسمبر کو مکہ منتری نے اعلان کیا کہ اتر پردیش پولیس کے سہیوگ سے ڈاکوں کے خلاف سانجھی مہم چھڑی جائے گی اس مہم کے دوران پولیس اور ڈاکوں کی کئی مٹھ پھیڑیں ہوئی پچھلے ایک مہینے میں بیس سے ادھک ڈاکوں مارے گئے اور پچیس سے زیادہ گرفتار ہوئے ایسی ہی ایک مٹھ پھیڑ کے دوران 27 جنوری کو ڈاکوں نیترام سہیت اس کے گروہ کے چار ڈاکیت مارے گئے گروہ کی قید سے دو لوگوں کو چھوڑا آیا گیا ڈاکوں نیترام کو شک تھا کہ نواب سنگھ نام کے ایک آدمی نے اس کے خلاف مخبری کی تھی اس لیے نیترام کے گروہ نے نواب سنگھ اور اس کی بھاوی کا اپہران کر لیا تھا ڈاکوں کی قید سے آزاد ہونے پر انہوں نے اپنی پوری رام کہانی بیان کی جب انہیرہ ہو گیا کھو کافی آدھی سی رات دو بجے چمبل کے راستے ہمیشہ بیہوڑوں کی اور کھلتے رہے ہیں ڈاکیتی یہاں کوئی نئی بات نہیں زر جورو زمین کو لے کر چھوڑے عام ہیں ہتھیار شانبان کا پردیق مانے جاتے ہیں چمبل میں لائسنسی اور عوید دونوں طرح کے ہتھیاروں کی بھرمار ہے آتمرکشہ کے نام پر لیے گئے لائسنسی ہتھیار اکثر وارداتوں کے لیے کرائے پر دے دیے جاتے ہیں مہا نگروں میں جیسے ٹیکسیاں کے رائے پر چلتی ہیں یہاں اتھیار کے رائے پر چلتے ہیں اور مورینہ جلے میں ہی پچاس زار سے زیادہ آوید اتھیار ہیں مورینہ جلے میں آپ کہیں بھی کوئی بھی اتھیار آرمی کا اتنی جلدی لے سکتے جتنی بحث گائے نہیں لیں گے اتھیار ایک طریقے سے سٹیٹس سیمبل ہو گیا ہے اور اس سٹیٹس سیمبل ہونے قارن ہتھیار پانے کے گھوڑت ہی لگی جاتی ہے ریس اور جلے میں میرے خیال سے باتیس ہزار لائسنسی ہتھیار ہوں گے اور اس سے اتنے ہی ان لائسنسی ہوں گے جادہ ہو سکتے ہیں یعنی ستر پچسٹر ہزار ہتھیار اور ہمارے پاس پولیس کے پاس صرف نو سو دس ہتھیار ہیں پولیس کی کاروائی کتنی ہی بڑھیا کیوں نہ ہو ظاہر ہے پولیس پر کچھ آروپ بھی لگیں گے اتر پردیش اور مدھا پردیش پولیس کے پیچ سمنوے تو ہے لیکن ڈاکوں کو مارنے کا سہرہ بانتنے کے لیے کبھی کبھار کھینچتان بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ پولیس والوں پر یہ آروپ بھی ہے کہ انہوں نے ڈاکوں کی بجائے نردوش لوگوں کو مارا کیا پولیس ویبھاگ نے ان پری کرمچاریوں کے خلاف کاروائی کی جہاں تک پولیس کے خلاف پولیس کرمی خلاف کاروائی کا سوال ہے تو اس میں آپ کو جن پرستیتیوں میں پولیس والے کام کرتے ہیں ان پرستیتیوں کو بھی دیکھنا ہو پڑے ایدام اور کسی معاملے میں اگر کوئی مالا فائیڈ انٹینشن نہیں ہے ایرر آف ججمنٹ ہے وہ بات دوسری ہوتی ہے جہاں مالا فائیڈ انٹینشن ہے جہاں وائلیشن آف یومن رائٹ کی تیز ہے اس میں ہم لوگ کوئی لاپرواہی نہیں براتے کوئی نمتہ بھی نہیں براتے ساٹھ کے دشک میں یہاں کئی ڈاکو گیروہوں کا بول بالا تھا پھر ڈاکووں کے آتما سمرپن کا دور شروع ہوا جس میں پھولن دیوی اور ڈاکو مان سنگھ جیسے نام جڑے آج جب چمبل کے بیہڑوں میں یہ سمسیا ایک بار پھر اُبھری ہے تو پولیس کا زور سیدھی کاروائی پر ہے لیکن کیا آتما سمرپن کے راستے بھی کھلے ہیں دونوں ہی راستے ان کے لئے کھلے ہوئے ہیں آپ رات کریں گے تو بیکنٹ کو جانا ہے اور آپ رات سے سمائی آچنا چاہتے ہیں تو جیل کا دروازے کھلے ہوئے ہیں یہ ان کو تیہ کرنا ہے کہ کہاں جانا ہے یعنی آتما سمرپن کے دوار بند نہیں ہے آتما سمرپن کے دوار بھی کھلے ہیں اور مٹھ پھیڑے بھی جاری ہیں لیکن کیا چمبل گھاٹی سے ڈاکووں کا آتنک پوری طرح مٹ پائے گا اور دوسری اور کیا پھیلتے بیہڑوں کے کارن گاؤں بار بار اجڑتے رہیں گے ڈاکو اور انہیں شرن دینے والے بیہڑ اس دوہرے خطرے کے سائے میں جیتے لوگوں کا بھیوش کیسا ہے ایک طرف شہروں اور مہانگروں کی ویوستت نیمت اور سکھ سوویدھاؤں سے بھری زندگی ہے تو دوسری اور سال در سال اجڑتے ویران ہوتے اور پھر نئی جگہ جا کر بستے چمبل کی یہ سیکڑوں گاؤں نشت روپ سے سب کو اپنی سمسیاں پہاڑ جیسی لگتی ہیں لیکن چمبل کے بیہڑوں کی یہ دکت ہماری سمویدناوں کی سوچی میں پراتھمکتہ کی مانگ کرتی ہے گوالیر بھینڈ اور مرینہ زلوں کے بیہڑوں سے پرخ کے لیے میں راجیش بادل موسیقی